جو کبھی خوف ہوتا تھا وردی کا لوگ انہی وردی والوں کے اوپر ڈنڈوں کے ساتھ ٹوٹ پڑے ہیں بڑی افسوسناک اقتلاء ہے میرے پاس جہاں پر ایک پولیس اہلکار کو جان سے مار دیا گیا ہے مظاہرین کا اہلکاروں پر پتھرہ مظفرہ باتوین پولیس اور مظاہرے آمنے سامنے آگئے انتظامیہ نے تفعہ 244 کے تحت جلسے جلوسوں اور ریلیوں پر پابندی لگا دی ہے تعلیم ادارے بھی دو روز کے لیے بند کر دیا گیا ہے ایسیسٹن کمشنہ صاحب کی شلوار ایسے ایسے کر کے لہرہ رہی ہے چوک میں ٹانگی ہوئی ہے لوگوں نے ایسیسٹن کمشنہ صاحب کے کپڑے اتارے لوگوں نے انہیں لتھیڑا لوگوں نے انہیں بتایا اور انہیں سمجھایا کہ عوام اصل طاقت ہوتی ہے کس طرح سے چوک کے اوپر کپڑے اتار کے شلوار اتار کے لوگوں کی چوک کے اوپر اٹکائی جا رہی ہیں اور عوام یہ اپنا میسیج کنوے کر رہی ہے کہ بس اب بہت ہو گیا یہ وہ صورتحال ہے جس کو دیکھ کے آپ کی روح لرز جاتی ہے ان کی برداشت سے اب باہر ہو چکا ہے معاملہ اس لیے اب وہ سڑکوں پر ہیں اور میں نے بڑا جھونڈنے کی کوشش کی کہ کوئی ملک ایسا مل جائے جس کے اندر اس کی اپنی سوٹ کی انسٹالیشن کے اوپر حملہ کیا ہو کہ جو کچھ بنگلہ دیش کا معاملہ تھا وہ پاکستان کے اندر ایسا لگتا ہے کہ ویسی فضا بن رہی ہے ہم خدا نہ خاصتہ مزید متحمل نہیں ہے ایسی صورتحال کے پچاس دباہ عطا چکا ہوں مگر تمہارے کان میں گندگی اتنی ہے کہ تم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں چیزیں اس نے کہا تھا آپ پاکستان کو کوئی نہیں بچا سکتا ازاد کشمیر سینسٹیو ایریا ہے وہاں پہ اس قسم کی چیزیں آپ اندازہ لگائیں کہ دشمن کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور موڈی وہاں پہ بار بار یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ ہم ازاد کشمیر کو بھی واپس لے آئیں گے ازاد کشمیر والے لوگ تنگ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے وہ جمہو کا حصہ بن جائیں گے دوبارہ سے توبہ اشتخفہ توبہ توبہ خدا مجھے ماف کرے نہ پوری سٹیٹ مل کر عوام کے اتنی بڑی تعداد کو ملیہ میٹ کر سکتی ہے نہ عوام سارے ملکے تمام انسٹیوشنز کو چیلنج کر سکتے ہیں تو پاکستان کو اگر بچانا ہے پاکستان کی عوام کی خاطر ان کو رپروچمہ کرنا ہی پڑے گا کہ اس طرح کی پلیز کوئی سٹیٹویشن کریئیٹ نہ کریں کہ اللہ نہ کرے ملکی سالمیت کے اوپر کوئی سوالات کھڑے ہو جائیں ناظرین جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ درست نہیں ہے اور پاکستان میں لوگوں کا جو اشتعال اور جو قصہ ہے وہ برتا چلا جا رہا ہے وہ ایک مرہم اس سیاسی زخم پر رکھنے کی اس لیے بڑی اشتر ضرورت ہے کیونکہ اس وقت جو لوگوں کا رویہ ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے جو کبھی خوف ہوتا تھا وردی کا لوگ انہی وردی والوں کے اوپر ڈنڈوں کے ساتھ ٹوٹ پڑے ہیں بڑی افسوسناک اقتلعہ ہے میرے پاس جہاں پر ایک پولیس اہلکار کو جان سے مار دیا گیا ہے ایک باوردی پولیس اہلکار جان سے مار دیا گیا ہے یہ قانون کے رکھوالے تھے یہ ہماری عزتوں کے محافظ تھے یہ ہمارے رکھوالے تھے اور ان کا خوف تھا اور مشکل میں لوگ ان کو بلاتے تھے مگر آج لوگ اپنی مشکل میں جب ان کو دیکھتے ہیں تو ٹوٹ پڑتے ہیں انہی باوردی لوگوں کے اوپر تفصیل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں اگر میں بار بار کہوں گی کہ مرہم نہ لگا تو صورتحال بہت گمبیر ہو جائے گی آج بار بار اس ویلوگ کو بنانے سے پہلے تک جو میں چیزیں ڈیٹیل اکٹھی کر رہی تھیں اس وقت مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہم ایک ایسی صورتحال میں داخل ہوتے جلے جا رہے ہیں ہوتے جلے جا رہے ہیں جس کا اشارہ بار بار عمران خان نے ہمیں دیا جس کا اشارہ بار بار ہمیں مل رہا تھا کہ جو کچھ بنگلہ دیش کا معاملہ تھا وہ پاکستان کے اندر ایسا لگتا ہے کہ ویسی فضا بن رہی ہے ہم خدا نہ خاصتہ مزید متعمل نہیں ہیں ایسی صورتحال کے ہمیں مرہم لگانا ہوگا ہمیں درمیانی راستہ نکالنا ہوگا تفصیلات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہیں بڑی خوفناک وار میں کہوں گی دل دہلا دینے والی اطلاعات ہیں کہ کس طرح سے چوک کے اوپر کپڑے اتار کے شلوارے اتار کے لوگوں کی چوک کے اوپر لٹکائی جاری ہیں اور عوام یہ اپنا میسیج کنوے کر رہی ہے کہ بس اب بہت ہو گیا اناف ایز اناف یہ وہ صورتحال ہے جس کو دیکھ کے آپ کی روح لرز جاتی ہے کہ ہم ایک ایسے پر امن ملک کے باسی ہیں جہاں پر آزادی ہمارا مقدر تھی بگر آج لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ آزادی ان کی قید میں تبدیل ہو گئی ہے آج ان کو لگتا ہے کہ ان کی آزاد جو قدم ہے وہ زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر یہ کیا ہم کر کیا رہے ہیں کیا کوئی سوچنے والا نہیں ہے کیا رات کو بستر پر لٹنے سے پہلے حاکموں کو ذرا لمحے بھر کی بھی سوچ یہ نہیں آتی کہ کیا بنے گا اس ملک کا جس کے اوپر یہ لوگ مسلط ہو گئے ہیں تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں بات یہ ہے کہ مزفرہ بات کے علاقہ ہے جو ڈڈیال اس کی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں کچھ دو چار ویڈیوز ہے بلکہ میں نے سوشل میڈیا پہ اپنے اکاؤنٹ کے اندر وہ ایک ویڈ بھی ڈالا جس میں میں نے لوگوں سے بھی پوچھا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کچھ مزید معلومات ہوں تو میرے ساتھ شیئر کریں وہاں پہ جو بجلی کا یونٹ ہے وہ آسمان کو چھوٹا ہے لوگوں کا احتجاج ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے ازاد کشمیر مزفر آباد کے اندر ڈڈیال کے علاقے کے اندر ایک عوامی ایکشن کمیٹی تھی جس نے اوریڈی یہ احتجاج کی کال دی ہوئی تھی گے احتجاج ہوگا احتجاج کے لیے لوگ نکلے بھی اور یہ کسی ایک جگہ پر نہیں تھا بہت ساری جگہوں سے یہ احتجاج کٹھے ہو رہا تھا مختلف جگہوں سے یہ احتجاج ہو رہا تھا تو وہاں پر جو لوگ تھے وہ مشتہل تھے آپ کو پتہ ہے جب احتجاج ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ مشتہل ہوتے ہیں اس اشتہال کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ نگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں کئی عرصے تاریخ میں دھرنے دیکھی ہیں ہم نے تاریخ میں کئی احتجاج دیکھی ہیں جہاں پر لوگوں سے بات چیت کر کے مذاکرات کی ٹیبل پر راگ کی چیزوں کو حل کیا جاتا تھا مگر یہ کیا طریقہ ہے حل کرنے کا کہ آپ لوگوں کے اوپر پل پڑے ڈنڈوں سے ان کے اوپر پل پڑے مارے انہیں لاتوں سے گھنسوں سے یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں ہمیں کیوں لگنے لگ گیا ہے کہ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں یہ دشمن ہو گئے ہیں یا ہمارے اپنے لوگوں کو یہ کیوں لگنے لگ گیا ہے کہ ہماری جو فورسز ہیں وہ ہماری دشمن ہو گئی ہیں یہ سوچنے کے ضرورت ہے یہ کوئی پاکستان کی کوئی اچھی تصویر نہیں ہے ایک ایسے وقت میں جب ہم دنیا کی منتیں کر رہے ہیں کہ سمایہ کار پاکستان میں آجائے شاید چیزیں کنٹرول کے اندر آجیں گے تو آپ یہ کیا پر میسیج کنوے کر رہے ہیں مظفرہ بات کے اندر وہاں پر پولیس والوں نے ڈنڈوں کے ساتھ اس وقت مارکو ٹائی کرنا شروع کی مظاہرین کی جب اشتال کے اندر تھے لوگ کے آٹے کے اندر ہمیں سبسیڈی دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ بجلی کے بلس بہت زیادہ اوپر ہے اس کے اوپر احتجاج ہو رہا تھا کہ فیونٹ ان کا بہت زیادہ مہنگا ہے اور یہ بات ویسے ان کی بلکل بھی آپ کہہ لیں کہ لائٹ لینے والی نہیں ہے کہ جب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے گورنر راج لگایا تو ہم یہ قبضہ کر لیں گے یا اس طرح وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے آل لڈی دیکھ لیا ہے کہ خیبر پختون خواہ کے عوام کہاں کھڑے ہیں یعنی کلین سویپ ہے آل موسٹ خیبر پختون خواہ میں پاکستان طریق انصاف تو اس انداز سے اگر آپ بنی ہوئی حکومت ان کی چھین کر اور اس کے اوپر زبردستی گورنر راج لگائیں گے تو آپ کے خیال سے یہ عوام چپ کر جائیں گے یہ پھر جب بار بار ہم انیس سو اکتر کی بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو بڑا برا لگتا ہے اور بڑے پیٹ میں درد ہوتا ہے لیکن آنکھیں بند کرنے سے حقیقت بدلتی نہیں ہے وہاں پہ کیا مسئلہ تھا یہی مسئلہ تھا نا کہ جو ایک اکثریتی جماعتی آپ نے اس کا منڈٹ تسلیم نہیں کیا تو خیبر پختون خواہ میں بھی اگر آپ یہی سیچویشن کر دیں اور اکثریتی جماعت کو آپ اس کا منڈٹ نہ دیں اس کی حکومت ختم کریں گے تو پھر آپ کے خیال سے وہاں پر سارا امن ہو جائے گا اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر آپ فوج کشی کر کے لشکر کشی کر کے طاقت کا استعمال کر کے وہاں یہ تمام پروٹیسٹ وغیرہ ہر طرح کا مزائرہ وہ آپ دبا سکیں گے یہ آپ کی بھول ہے خیب پختون خواہ کا جو ایک مزاج ہے اور جو وہاں پر لوگوں کا ایک کلچر ہے وہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پختون خلچر کیا ہے یہ پختون کلچر جو ہے نا یہ افغانستان سے سبق سیکھنے والی سیچویشن ہے کہ جہاں پر بڑی بڑی جو سوپر پاورز ہیں وہ شکست کا مزا چک کر یہاں سے رسوہ ہو کر نکلی ہیں یہ لوگ ہار ماننے والے ہتھیار ڈالنے والے نہیں ہوتے اور ویسے بھی اپنی لوگوں سے لڑنے کا آخر کیا شوک ہے یا کیا اس کا فائدہ ہے یہ تو آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا اس کا تمہاز نقصان ہی ہے وہاں پر سیولین کپڑوں میں ایک آدمی تھا جس کے اوپر بہت زیادہ ہوتی رہی بات چیز کسی نے کسی فورس سے اس کو جوڑا کسی نے کسی فورس سے جوڑا وہ بیسیکلی اسسٹنٹ کمیشنر نکلا وہاں گیا اب اس آدمی نے جو میرے پاس ویڈیوز ہیں اس میں وہ بات کرتے کرتے اچانک سے مظاہرین کے اوپر پل پڑا وہ آدمی جیسے وہ اسسٹنٹ کمیشنر موچوں کو تاؤ دے کے ان کے اوپر بڑھا ہے تو پولیس اہرکاروں نے ڈنڈے سوٹے چلانا شروع کر دی ہیں وہاں پر شیل برسنا شروع ہو گئے ہیں لوگوں کو ڈسپرس کرنے کے لیے مختلف طریقے آزمائے جا رہے ہیں اور بدلے میں لوگوں نے بھی پھر پتراؤ کیا ہے اور جو کچھ اس اسسٹنٹ کمیشنر کے ساتھ ہوا نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ہم جس نو مائی کو آج تک روتے ہیں ہم مزید نئی متحمل اس طرح کے کسی بھی نو مائی کے یہ ہم کر کیا رہے ہیں اس آدمی کے کپڑے لٹکا دیے گئے اس کی شلوار لٹکا دی گئی مقمول بچاک کے اوپر اور یہ کیا میسیج ہے پبلک کو ہم کس طرح سے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں ایک ایسے وقت میں جب انڈیا کے اندر الیکشنز ہو رہے ہیں اور موڈی وہاں پہ بار بار یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ ہم آزاد کشمیر کو بھی واپس لے آئیں گے آزاد کشمیر والے لوگ تنگ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے وہ جمہو کا حصہ بن جائیں گے دوبارہ سے ہم آزاد کشمیر کو اپنے ساتھ ملائیں گے اور یہ ایک ایسا موقع ہم نے ان کی الیکشن کمپین کو اس طرح کی صورتحال کریٹ کر کے دے دیا ہے مجھے بار بار بات یہاں داری ہے محمد مالک صاحب کی محمد مالک سینئر تجزیہ کار ہے سینئر صافی ہے ان سے جب بات ہوئی میری تو انہوں نے یہی کہا انہوں نے کہا کہ جہاں پہ کبھی کچھ نہیں ہوتا وہاں پہ پولیس والے کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ انسیڈنٹ ایک کریٹ ہو جاتا ہے وہاں پہ تو مظفرہ بات کے اندر بھی پولیس کی طرف سے یہ سارا کچھ ہوا تو لوگوں کو آپ نے موقع دیا کہ وہ اس قسم کی حرکات کریں یہ بڑا افسوسناک ہے روکنے کی ضرورت ہے قابل مزمت ہے نہیں ہونا چاہیے تھا مگر کیا تعلیح ایک ہاتھ سے بچتی ہے دونوں طرف سے پرابلمز ہیں غلطیاں دونوں طرف میں ہیں کسی ایک کے معافی مانگ لینے سے چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی دو دو قدم دونوں کو اپنی انا اور زیب کو پیچھے کرنا ہوگا چاہے وہ کوئی احتجاج ہے چاہے وہ عمران خانوں اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ ہے چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی شہر کے اندر احتجاج ہو رہا ہو دھرنا ہو رہا ہو دھرنے میں آج کیا ہوا آج اسلامباد کے اندر غازہ مارچ ہے ذرا لمحے بار کو سوچیں ہم مسلمان ہیں اگر ہم فلسطین اور غازہ کے لوگوں سے ازارہ یک جہتی نہیں کریں گے تو دنیا سے ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیا تبقی کرتے ہیں اگر آج جماعت اسلامی والے جو ہیں وہ غازہ مارچ نکال رہے تھے وہاں اپنے لوگ اپنے لوگوں کے اوپر پل پڑے اسلامباد پولیس نے وہاں پر لوگوں کو ڈسپرز کرنے کے لئے گرفتاریاں کی وہاں پر ٹو تقرار ہوئی اور جو میں نے بھی دیکھا وہاں پر نیا پاکستان کے ریپورٹر ہے وہ وہاں پر پہنچے ہوئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ ایک خلپ ایک لونگ ان کا بڑا طویل خلپ ہے جو انہوں نے شیئر کیا جس میں انہوں نے باقاعدہ دکھایا کہ وہاں پر سیولین کپڑوں میں ایک آدمی ہے اس کے پاس ڈنڈا ہے وہ ڈنڈا عورتوں پر بھی چلا رہا ہے اور پھر بعد میں وہ کنفیس کر وہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں نے تو کوئی ڈنڈا نہیں چلایا کسی کے اوپر ڈنڈا نہیں چلا رہی کہتے ہوئے وہ آدمی آگے نکل گیا کیا ہو رہا ہے ہم ہم مسلمان ہیں پلسطین کے لوگوں کے ساتھ ازارے یک جہتی کرنا ہمارا عورتوں فرض ہونا چاہیے مگر اس فرض کے اندر اپنے ہی لوگ آ کے رکاپٹے کھڑی کر رہے ہیں اور اس محلے کی جو لوگ تھے وہ موشتہل ہوئے وہاں پر اور ان لوگوں نے موشتہل ہو کے ڈنڈے ارینج کیے اور کسی گھر کی چھت پر یہ پولیس آہلکار تھے وہاں پر پورے اہل محلہ کے جو آدمی تھے مرد حضرات تھے وہ پہنچ گئے اور وہاں پر انہوں نے ڈنڈے چلائے اپنی وردی کے لوگوں کے اوپر ڈنڈے چلے مار مار کے انس کا بھرکس نکال دیا اور کیا بنا وہاں پر موجود جو پاک پتن کا ایک پولیس کا کانسٹیبل تھا خلیل وہ جہاں بہاک ہو گیا ان کا اے ایس آئی ہے غفور احمد غالباً غفور احمد ان کا نام ہے غفور احمد شریف زخمی ہو گیا یہ کچھ ہو رہا ہے یہ کچھ ہو رہا ہے اور یہ بہاون لگر انسیڈنٹ کے بعد سے لوگوں نے جان پکڑ لی ہے پولیس والوں کے عزت نہیں ہے جب پولیس والوں کو آپ پولیٹسائز کر دیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں تو ان کی عزت کا جنازہ ایسے ہی نکلتا ہے جیسے عزت کا جنازہ اس وقت پولیس کا نکل رہا ہے تو دوستو جب سے جائشنکر جی کی طرف سے یہ بیان دیا گیا ہے کہ پیوکے اور گلگت بلتستان بھارت کا حصہ ہے اور بھارت کسی حالت میں بھی اس کو نہیں چھوڑے گا بھارت اس کو اپنا حصہ بنا کے رہے گا تو تب سے پیوکے کے لوگوں نے پاکستانی گورنمنٹ کے خلاف روز مجارے یعنی کہ پروٹیسٹ کرنے شروع کر دی ہیں جن کو روکنے کے لیے پاکستانی پولیس دوارہ ان کے اوپر لاتھی چارج گیا گیا لیکن سامنے سے ان لوگوں نے بھی پولیس کے اوپر پتھر برسائے پولیس کو پیٹا پولیس کے اوپر ڈنٹے برسائے گئے پاکستانی پولیس کی آج کل حالت دو بھی کے کتے جیسی ہو رکھی ہے کبھی پاکستانی پولیس اپنی فوج سے پٹ جاتی ہے کبھی پاکستانی پولیس اپنی پبلک سے پٹتی ہے تو پاکستانی پولیس والوں کی زندگی ان دنوں بلکل جنڈ ہو رکھی ہے پاکستانی پولیس والے تو ہر جگہ مار کھاتے پھر رہے ہیں لیکن یہی حالت پاکستان کی گورنمنٹ پاکستان کی فوج کی بھی ہے پورے کے پورے پاکستان کی حالت ان دنوں بہت بری ہے ایک طرف تو پاکستان کو ایکانومی کی مار پڑ رہی ہے کہ پاکستان کی ایکانومی بلکل زمین میں دھسی ہوئی ہے دوسری طرف پاکستان کی ساری کی ساری سٹیٹس پاکستان کے خلاف پروٹیسٹ کر رہی ہیں پاکستان کے ساتھ ان کی کوئی بھی سٹیٹ خوش نہیں ہے کیونکہ پاکستانی فوج پاکستان کے لوگوں کے ساتھ پاکستان کی عام پبلک کے ساتھ سلوک ہی بہت برا کرتی ہے نہ ہی پاکستان کے لوگ اپنی مرضی کی گورنمنٹ بنا سکتے ہیں اور نہ ہی پاکستان کے لوگ اپنی مرضی سے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رشتے اچھے یا برے کر سکتے ہیں جیسا پاکستان کی فوج چاہے گی پاکستان میں وہی ہوگا پاکستان کی فوج کی مرضی کے بینا پاکستان میں پتہ بھی نہیں ہل سکتا پاکستان کا پردھانمتری تو بہت دور کی بات ہے اور دوسری طرح پاکستان کی فوج پاکستان سے نکلنے والے سارے کے سارے رسورسس کو اور پاکستان سے نکلنے والے منرلز کو اپنی ایاشی کے لیے یوز کرتی ہے ان چیزوں سے دکھی ہو کر مہنگائی سے دکھی ہو کر بجلی کے بلوں سے دکھی ہو کر پیوکے کے پیکے اور ولوچستان کے لوگ پاکستانی فوج کے خلاف دھرنے پردرشن کر رہے ہیں پیوکے میں تو اس سمیں بہت زیادہ پردرشن ہو رہے ہیں پیوکے کے لوگوں کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ کشمیر میں کس طرح سے لوگوں کو سہولتیں دی آرہی ہیں کشمیر میں کس طرح سے بھارت دنوں دن ڈیولیمنٹ کرتا جا رہا ہے کشمیر کو بھارت نے ایک سورگ بنانے کی تھان لی ہے اور اس کو بھارت سورگ بنا کر ہی چھوڑے گا بھارتی گورنمنٹ نے اس کے اوپر دھیان دینا شروع کر دیا ہے اور اب بھارتی گورنمنٹ کشمیر کو ایک مثال بنا کر پاکستان کے سامنے رکھنا چاہتی ہے کہ بھارتی کشمیر کو دیکھ کر پیوکے کے لوگ خود یہ کہیں کہ ہم نے بھارت کے ساتھ جا کر ملنا اسی چیز کے خوف سے پاکستانی میڈیا اپنی فوج سے اپیل کر رہا ہے کہ اس طرح کے کام پاکستانی فوج بند کرے اپنی پبلک کے ساتھ پاکستانی فوج تالمیل بنا کر چلے تب جا کر پاکستان چل پائے گا ورنہ پیوکے تو ٹوٹ کر بھارت کے ساتھ ملنے ہی والا اور کے پی کے کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب کے پاکستان سے ٹوٹ کر افغانستان میں جا ملے اور بلوچستان کے لوگ تو بہت دیر سے پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں آزاد ہونا چاہتے ہیں تو انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستانی میڈیا اپنی فوج سے یہی گزارش کر رہا ہے کہ پاکستانی فوج کو ان لوگوں کی مرضی کو سمجھنا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے باقی دوستو آپ کا اس کے اوپر کیا اوچار ہے آپ اپنی رائے کمیٹ سیکشن میں دیجئے ویڈیو اچھا لگ ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے شریرام جائے اند